قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہمیں قصید شہر عاشوب کی غزلیں جو ہیں اشعار جو ہیں کچھ بقایاں جو ہیں انہیں کیا آج ہم تشریف کریں گے یہ بہت بڑی دسن ہے آج ہمیں کن اشعاروں کی تشریف کرنی ہے جن اشعاروں کی تشریف کرنی ہے وہ میں آپ کے سامے پہلے پیش کروں گا پھر اس کے بعد ان کی تشریف بھی انشاءاللہ کروں گا آپ سامنے کی کوشش کریں اور اگر کسی جگہ کوئی سوال ہو کوئی مشکل ہو تو مجھے میسیج پر لکھ دیے کر مطلع کریں تاکہ میں آپ کو وہ مشکل وہ پرابلم حل کروں شاید اس طرح ہی جن کو وہ تو بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے شاوی خرش لکھے گھر کا اگر ہنس دعاں ہے اب کیجئے انصاف کے جس کی ہوئی اوقات آرام جو چاہے وہ کری وقت کہاں ہے چاہے وہ کوئی شیخ بنے بہر فراغت چھڑتے ہی تو شیرہ کا وحمت اون زبان ہے تحقیق ہوا ارستو کرداری کو کنگی لے خیل مریدانگی وہ بزن جہاں ہے پہلے انہی اشعاروں کی ہم تشریح کریں گے پھر بیعت میں یہ دیکھیں گے اگر کچھ ٹائم بچا تو اس کے آگے پہ بڑھیں گے لیکن یہ شاعر جو میں نے پہلے پڑھ لیا وہ ہے جن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے شاب کھرش لکھے شاب کھرش لکھے گھر کا اگر ہند سے دعا ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ دوتی نہیں ان کا پہلے ہم ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے اس میں عمر ہے عمر ونیبات لفنی امری اور قاسر قاسر جو ہے مجبور اس کے بعد ہے ناچارہ لاچار استاد جن کو تو مدرسہ میں لڑکوں کو پڑھاتا ہے وہ رات کو اپنا خرچہ لکھتا ہے وہ بھی اگر حساب جانتا ہو تو اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات آرام جو چاہیے وہ کرے وقت کہوں ہے اس شاعر کی تشجیم ہے اب آفی انصاف سے لکام لیجئے کہ جس استاد کی حالت اس قدر خستہ ہو اور جس کی خصیت کا یہ عالم ہو وہ آرام کیسے کر سکتا ہے اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آرام کرے یا جین سے جن گزارے اس کے بعد ہے چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت فراغت چھٹتے ہی تو شورا کا وہ متعون زبا ہے شاعر فرماتے ہیں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آرام کی زندگی گزارنے کے لیے شیخ بننا چاہے تو وہ شاعروں کے تانوں سے ہرگز بج نہیں سکتا ہے شاعر شیخ پر تانے تانے کہتا ہے کہتے ہیں شاعر شیخ پر تانے کہتے ہیں اس کے بعد ہے تحقیق ہوا ارس تو کر داڑی کو کنگی لے خیل مریدان گئے وہ بز میں جہاں ہے سودہ کہتے ہیں کہ جب معلوم ہوا کہ کہیں ارس منایا جانے والا ہے تو شیخ صاحب داڑی میں کنگی وغیرہ کر کے یعنی کافی سجدج کر اپنے مریدوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل میں پہنچتے ہیں اور ایک شہر ہم پڑھیں گے دولک جو لگی بجلے وہاں سب کو ہوا وجد کوئی کوئی کودے کوئی کیا ہے کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نہرہ زنا ہے دولک جو لگی بجلے تو وہاں سب کو ہوا وجد کوئی کوئی رو دے کوئی نہر زنا ہے شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ شایست شایست کی مجاز و شوق جو سوفیان سما حجاز حالت زوق و شوق جو سوفیان سما پسند پروارد ہوتی ہیں بے خودی سر مستی جوش عرص عرص کی موقع پر جمی محفل میں جب ڈھولک وائنے لگی تو محفل میں بیٹھے سبی لوگ وجد میں آگئے کوئی رونے لگا کوئی چھلانگ نے چھلانگ نے مارنے لگا اور کوئی زور زور سے نارے دینے لگا پہرے بچوں یہ تھے کچھ اشعار اس قصید شہر آشوب کے ابھی اور کچھ اشعار باقی ہیں انشاءاللہ ان کی بھی تشریف کریں گے آج اس وقت میری خیال میں ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ سات منٹ ہونے والے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کوئی اشعار سامج آئے ہنگے اللہ حافظ